سالحات امت میں سے آج ہم ذکر کا ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت فاطمہ ہیں بنت خطاب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص بہن ہے اس وجہ سے جو ہے آپ کو فاطمہ بنت خطاب کی بیٹی ہیں پھر اس طرح سلسلے نصب فاطمہ بنت خطاب بن نفیر بن عبدالعزب اور امام ابن حجر وغیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کا نام فاطمہ اور آپ کا جو لقب ہے وہ امیمہ اور جو آپ کی جو کنیت ہے وہ ام جمیل تھی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى عالی الطیبین الطحیرین وعصحابه الافضلین اکرمین ام آباد معزز ناظرین سامعین محترم ہم ایک سلسلہ وار سیریز تذکرہ سالحات امت کے عنوان سے آپ کے سامنے اس امت کے سالحات کا ذکر کرتے بے آ رہے ہیں تذکرہ کرتے بے آ رہے ہیں آج اسی کی ایک کڑی جو ہے ایک اسی طرح سالحات امت میں سے آج ہم ذکر کا ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت فاطمہ ہیں بنت خطاب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص بہن ہے اس وجہ سے جو ہے آپ کو فاطمہ بن بنت خطاب خطاب کی بیٹی ہیں پھر اس طرح سلسلے نصب ہے فاطمہ بن تخطاب بن نفید بن عبدالعزہ اور امام ابن حجر وغیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کا نام فاطمہ اور آپ کا جو لقب ہے وہ امائمہ اور جو آپ کی جو کنیت ہے وہ ام جمیل تھی کنیت آپ کی ام جمیل اب آئیے کہ السابقون الاولور یعنی سب سے پہلے جو ایمان لانے والے جو صحابہ اکرام ہیں صحابیات ہیں ان میں سے جو ہے حضرت فاطمہ بن تخطاب کا شمار ہوتا ہے حضرت فاطمہ نے اس وقت ایمان لائے کہ جس وقت ابھی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے حرطہ کے صیرت بھی یہ بات موجود ہے جس وقت حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیا پہلے قطیب ہوئے جب حضور کی بارگاہ میں اس کیا کہ یاس اللہ مجھے اجازت دیجئے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہو اسلام کا پیغام ان تک پہنچانا چاہتا ہو تو اس وقت آخر علیہ السلام نے اجازت رطا فرمائی تو اس وقت کفار مکہ نے حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ضدقوب کیا آپ پر حملہ کیا اور اس خدر آپ کو جو ہے نا مارا گیا کہ کفار مکہ نے سمجھا شاید حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں تو جس وقت حضرت عبوبکر شام تک غوش میں جس وقت آئے تو اس وقت سب سے پہلا جملہ جو ہے حضرت عبوبکر صدیق کا وہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کیسے ہیں اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی والدہ ماجیدہ تھی تو اس وقت حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ حضور کیسے ہیں تو آپ کی والدہ اس وقت ایمان نہیں لائی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے ان کا علم نہیں ہے تو اس وقت حضرت عبوبکر نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جاؤ ام جمیل کے پاس جا کر حضور کے تعلق سے پوچھو کہ آخا علیہ السلام کیسے ہیں تو سبحان اللہ حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے اپنی والدہ کو حضرت فاطمہ کی بہن حضرت عمر فاروق کی بہن حضرت فاطمہ بن تخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس بھی جا تھا تو یہ اصابقون الابولون یعنی سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ان کے درجے بہت بلند ہیں ان کے درجے بہت بلند ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو جو صابقون الابولون ہیں یہ بڑے درجے والے ہیں بڑے مقام والے ہیں بڑی فضیلت والے یہ لوگ کا شمار ہوتا ہے تو ان میں حضرت فاطمہ بن تخطاب بھی ہیں اور آپ کے جو خاون کا نام تھا وہ سعید آپ کے خسر کا نام تھا فاطمہ بن تخطاب یہ خسر کا نام تھا زید تو اس طرح جو ہے سعید بن زید زید کے بیٹے سعید سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت سعید بن زید کا شمار سترہوہ نمبر ہوتا ہے اور جو ہے فاطمہ بن تخطاب رضی اللہ عنہ کا شمار جو ہے اٹھاروہ نمبر ہوتا ہے یعنی اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سترہوہ نمبر آپ کے خابن سعید بن زید کا تھا اور جو اٹھاروہ نمبر حضرت فاطمہ بن تخطاب کا تھا اور حضرت سعید کے والد حضرت زید جو ہے وہ جو ہے ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ کی بارگم اے اللہ اگر تُو نے مجھے نعمت اسلام پانے کی محلت نہ دی تو میرے بیٹے سعید کو اس سے محروم نہ رکھنا یہی آپ کے والد گرامی کی دعا تھی اور حضرت سعید اسلام قبول فرمائے اور آپ کا نکاح جو ہے حضرت فاروق عاظم کی بہن فاطمہ بن تخطاب سے ہوا آئیے ناظرین سامائین مطرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اسلام لائے اور ایمان لائے تو یہ سب سے بڑا سبب کیا بانا حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کا یہ ربایات میں آئے کہ آخی علیہ السلام نے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت اتا فرما عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اتا فرما تو حضرت عمر فاروق کو اللہ کی بارگاہ میں سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر مانگا تھا لیکن جو ہے جب سرکار کی دعا قبول ہوئی تو کیسے قبول ہوئی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ اپنے تلوار کو میان سے نکال کر اور جو ہے بڑے چلال میں غصے میں جو ہے آپ نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کام کو میں تکمیل کر دوں گا تو جو ہے نعوذ باللہ سرکار دعا علیہ السلام کی خاتمے کے لئے وہ نکلے تھے لیکن جو ہے راستے میں ایک صحابی ان کو ملے ابو نوائم بغیرہ انہوں نے مل کے پوچھا اے عمر تمہارے تیبر بلے عجب سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے غصے میں اتنے جلال میں کہاں جا رہے ہو تو آپ تلوار نکل کر فرمایا کہ آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو تمام کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو اس وقت وہ صحابی نے فرمایا تھا بلعیم نے فرمایا تھا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو اپنے گھر کی خبر لو اپنے بہن بھئی اپنے بہن کی خبر لو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کیا کیا اپنے رخ کو بدل کر اپنے بہن کی گھر کی طرف گئے تو اس وقت میں ایک صحابی رسول حضرت فاطمہ بن تخطاب کو اور ان کے قابن سعید بن سید کو قرآن مجید کی تلاوت جو انا وہ پڑھا رہے تھے اور حضرت فاطمہ بن تخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہا جو ہے قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے تو اس وقت دروازے پر فاروق آدم نے دستک دی تو حضرت عمر فاروق کی بہن فاطمہ بن تخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ جو ہے سمجھ گئی کہ دروازے پر دستک دینے والے اور جس جلال سے دروازہ کٹ کٹ آنے والے یہ حضرت عمر ہیں تو آپ نے کیا کیا وہ صحابی رسول اپنے گھر کے انہیں اس گھر کے اندر چھپ گئے اور حضرت فاطمہ بن تخطاب اور ان کے قابن حضرت سعید بن زائد رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ دونوں نے دروازہ کھولا تو اس وقت حضرت فاطمہ بن تخطاب سے حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ کون سی چیز کو پڑھ رہے تھے کیا تلاوت کر رہے تھے کیا پلا جا رہا تھا فاطمہ بن تخطاب خاموش ہو گئی حضرت عمر نے جب اندر داقل ہوئے پوچھا کہ میں نے تمہارے متعلق سنا ہے کہ تم نے اسلام خبول کر لیا ہے فاطمہ بن تخطاب نے علیل اعلان برجستہ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسلام کو خبول کر لیا تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق وزی اللہ تعالیٰ انہا آپ نے کیا کیا اپنی بہن کو مارا اس قدر مارا کہ آپ کے جسم سے کون بہ رہا تھا اور حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ آپ کی بہن اسلام سے پھر جائے اس کے بعد حضرت عمر فاروق سے آپ کی بہن نے فرمایا اے میرے بھائی اے میرے عمر سنیئے آپ کے جسم میں جو کون ہے وہی کون میرے بھی جسم ہے فرمایا اور کہا کہ اگر آپ میرے جسم سے خون کا ایک ایک خطرہ تو نکال سکتے ہیں مگر میرے دل سے جو ہے تم آپ ایمان کو نہیں نکال سکتے سبحان اللہ اسلام کو نہیں نکال سکتے بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو میرے دل سے نہیں نکال نہیں سکتے نکال نہیں سکتے فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اس کے بعد پوچھا کہ تم کیا پڑ رہی تھی بتاؤ تو صحیح مجھے بھی وہ پڑھ کر سناو میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں تو اس وقت آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے فرمایا کہ آپ ایسا قرآن کی تلاوت کو نہیں پڑھ سکتے تو ایک کام کری آپ اندر جائیے غصول کر کے آئیے جب آپ غصول کر کے آئے تو آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے جب کلام اللہ شریف کی جب آپ نے تلاوت فرمائی اور جس انداز سے آپ نے قرآن مجید کو پڑھا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب پر جو اثر ہوا آپ کی بہن کے قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر اور آپ کے دل سے جو کفر تھا جو شرک تھا اور اسلام کے قلاب جو دشمنی تھی بانی اسلام سے جو نفرت تھی وہ آپ کے دل سے جو ہے وہ نکلتی جاتی حتیٰ کہ آپ کے قلب کے اندر قرآن کی محبت بھی صاحب قرآن کی محبت بھی آپ کی دل کے اندر بیٹ گئی سبحان اللہ آپ اٹھے اور جب اس تلاوت کو سننے کے بعد آپ نے عز کیا اپنی بہن سے مقاطب ہو کے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں میں حضور کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی بہن خوش ہو گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے اور آخہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکھ ایس کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا دست مبارک آگے بڑھائیے میں آپ کے دست حق پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو سبحان اللہ پتا کیا چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے حضور کی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ نے حضرت عمر کو مانگا تھا لیکن یہ سبب یہ ہوا کہ آپ کی بہن کی جو قرآن مجید کی دلاوت کا جو انداز تھا اور جس لہم سے وہ قرآن مجید کو پڑھ رہی تھی وہ قلام مجید کے اس انداز کے پلنے سے جو آپ کے قل پر جو اثر ہوا سبحان اللہ آپ کی دل کی دنیا بدل گئی فاروق عاظم کے اسلام لانے کا ایک جو ہے سبب یہ بھی ہوا کہ آپ کی بہن کے قرآن مجید کی جو تلاوت کی تھی وہ تلاوت کا اثر آپ کی جو قلب پر جاری رہا اثر ہوا آپ کی قلب پر اسی طرح حضرت فاطمہ بن قطاب جہاں پر صحابیہ بھی ہیں وہی پر جو ہے آپ محدثہ بھی ہیں آپ سے کئی حدیث جو ہے مرضی بھی ہیں جو روایات کے اندر موجود ہیں حضرت فاطمہ بن قطاب سے حدیث بھی مرضی ہے آپ کی جو افات کے تعلق سے اس بات سیرت میں موجود ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے آپ کا وصال ہوا اور جنت البقی کے اندر آپ پتفن ہوئے یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر رہے گئے حضرت فاطمہ بن قطاب اپنے خابت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے مدینہ شریف آپ حجرت فرمائی تھی اور اس وقت میں مدینہ شریف کے اندر بھی جو ہے ایک صحابی رسولت حضرت ابو لبابا سرکار نے جو ہے حضرت سعید بن زید کو ان کا بھائی بنا دیا تھا کیونکہ جب سرکار یعنی مہاجر جو صحابہ تھے وہ مکہ سے مدینہ شریف کے جیرے کر کے آئے تھے انسار صحابہ نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی تو آقا علیہ السلام میں ایک مہاجر صحابی کو انسار صحابی کا بھائی بنا دیا تھا تو اس وقت میں حضرت ابو لبابا جو ہے آپ مدینہ شریف میں تھے تو آپ انسار صحابی تھے آپ نے حضرت سعید بن زید کو اپنے گھر لے کر گئے اور حضرت سعید بن زید کچھ ہی دن رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا ایک زمین خرید کر آپ نے مکان تعمیر کروا لیا اور فوراں جو ہے آپ ابو لبابا کے گھر سے نکل کر جو ہے اپنے مکان میں آپ شپٹ ہو گئے فالوق عظم رضی اللہ عنہ ان کے دورے خلافت میں فاطیمہ بن خطاب کا وصال ہوا اور جنت البقی میں جو ہے آپ مدفن ہوئے اور حضرت سعید بن زید جو ہے اپنی اہلیہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اکثر جو ہے آپ مفاد کے بعد بھی آپ ذکر کیا کرتے تھے اس کے بعد میں آپ کی اہلیہ فاطیمہ بن خطاب کے انتقال کے بعد آپ جو ہے کوفہ منتقل ہو گئے تھے اور جو ہے حضرت مولا علی مرتضہ شیر خدا سیدنہ علی بن تعلیم مولا کریم کے دور خلافت میں جو ہے آپ کا وصال ہوا سعید بن زید سے جو اولاد ہوئی وہ چار بیٹے تھے وہ صیرت مائے عبد الرحمن عبداللہ زید اور اسود یہ چار بیٹوں کا جو ہے تذکرہ جو ہے ہمیں ملتا ہے یہ چند باتیں ہم فاطمہ بن تخطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دس بار دعاوں پر بردگار عالم ہم سب کو میرے مولا یہ معزز خواتین کی صیرت کو پڑھنے سمجھ نئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَآخِرُ دَعْوَانَا محمدللللللللللہ رب العالمین موسیقی